اسلام علیکم گوڈ ماننگ سیفسری کے ساتھ میں ہوں زبیر شارک اور میں ہوں جی طاہرہ علی طاہرہ کیا حالہ آپ کا ٹھیک ہے خیریت سے طاہرہ موسم کے بارے میں بتائیں کہ اب آپ جس طرح ہم ڈیلی بیسیس پر بات کرتے ہیں گھر سے نکل کے آتے ہیں آفس تک تو آج آپ نے موسم کو کیسا پایا خوشگوار پایا مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آج کچھ بارش کے بھی اثار ہے آج بلکہ محکمہ موسمیات نے بارش کا بتایا بھی ہوا ہے اور جب صبح میں سٹوڈیو کے طرف میں آ رہی تھی آفس کی طرف آ رہی تھی تو اس وقت محسوس ہو رہا تھا کہ بس بونہ بندی سٹارٹ ہونے والی ہے خاصے بادل تھے اور بڑا خوشگوار سا موسم تھا ایبن مجھے رستے میں آتے ہوئے لہوری ایک سر خوابہ پوائنٹس پر بھی نظر آئے ناشتہ پوائنٹس پر چونکہ ایسے موسم کا تو لہوریوں کو ویسے ہی ہوتا ہے انتظار کہ جیسے ہی سوانہ موسم آیا یا ویکنڈ ڈیس پر بھی بہت رش ہوتا ہے یا ایسے موسم میں لہوری پہنچ جاتے ہیں جی فوڈ پوائنٹس پر تو آج مجھے خاصا رش نظر آیا بلکہ میرا ارادہ ہے کہ شو کے بعد میں بھی جا کے کوئی اچھی سی فوڈ پوائنٹ پر ہلوہ پوڑی کا ناشتہ ضرور کروں چلیں ہم آپ کے لئے جو ہے وہ آپ کو فوڈ پوائنٹ پر جب جائیں گی تو اپنے اردگرد کے کالیگ سے بھی پوچھتے جائیے گا کہ شاید ان کا بھی ویسا کوئی دل لچائے یا ان کا کوئی موڈ ہو ناشتہ بغیرہ کرنے گا اکیلے کلے مت چلے جائیے گا ناشتہ کرنے کے لئے تو پروگرام کے آغاز میں ہم ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں تو اچھی بات سے پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اس کے بعد چلیں گے اپنے خبروں کے سیگمنٹ پر تو ہماری اچھی بات ہے کہ اپنے اردگرد ان لوگوں کو رکھیں جو کہ آپ کے سکون کا باعث بنیں نہ کہ عذیت کا نہ کہ پریشانی کا یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ ان لوگوں کے گیترنگ میں بیٹھیں ان لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں جو آپ کو یہاں سے سکون دے سکیں آپ کی یہ چیز جب ڈسٹرب ہوتی ہے نا تو آپ کی پوری باڈی ڈسٹرب ہو جاتی ہے کیونکہ بقاعدہ ظاہر ہے دماغ آپ کے ذہن کا تعلق آپ کی پوری باڈی سے ہوتا ہے نگیٹیب لوگوں سے دور رہیں وہ لوگوں کی اردگرد رہیں جو آپ کو موٹیویٹ کر سکیں آپ کو انکریج کر سکیں پوزٹیویٹی آپ کے اندر جو ہے وہ انجیکٹ کر سکیں جیسے کہہ تھے نا پوزٹیویٹی کے ٹیکیں لگانا وہ لگا سکیں ان لوگوں کی اردگرد رہیں نگیٹیب لوگوں سے دور رکھیں اچھی صحبت اچھے دوست اچھا اچھا ایک سرکل آپ کی لائف پر بڑا افٹھیک کرتا ہے بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ڈپریسنگ وہ حال ہے تو نکل گئے کچھ ٹائم اپنے دوستوں کے ساتھ سپین کر لیا تو اگر وہ بھی ٹاکسک انوائیمنٹ ہوگا وہ بھی نیگٹیو لوگ ہوں گے ایک دوسرا کا دیکھے دیکھیں جی میں نے ایسا کر لیا تو تم پیچھے رہ گے تو وہ آپ کافی حد تک پیچھے جالے آتے ہیں تو آپ کوشش بھی کیا کریں کہ اپنے دوستوں کو آس پاس موٹیویٹ کیا کریں ضرور کیا کریں اور گزرتے وقت کے ساتھ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا حدود ہر بہت ہی محدود ہے صحیح معنیوں میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت بڑا ہے گزرتے وقت کے ساتھ اس کی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ محدود ہے کیونکہ دو چار ہی لوگ ہوتے ہیں آپ کی لائف کے اندر چار بھی شاید میں زیادہ بول گیا ہوں دو سے تین لوگ ہوتے ہیں آپ کی لائف کے اندر جو آپ کی سکون کا باعث بنتے ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے بے فکر ہوتے ہیں آپ and you feel really comfortable and relax تو پوزیٹیوٹی پھیلائیں سنسیر رہیں موٹیویٹ کرتے رہیں اپنے آس پاس کے دوسرے لوگوں کو بھی اور اب چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کے طرف آج کے اخفارات تو ہماری پہلی خبر کیا ہے تائرہ سب سے پہلے تو اپنے ناظرین نحاظرین کو اب یہ بتائیں پہلی خبر جس طرح سے پروگرام کے سٹارٹ میں ہمیں موسم کا ذکر کیا سوہان نے موسم کی بات کی تو خبر بھی ہماری اس سے ملتے جلتی ہے کہ شہر میں ٹھنڈی ہواوں کا راج ہے اور میں ایک ماہ موسمیات میں جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بارش کی پیش کوئی کر دی ہے تو آج بارش expected ہے پورا دن آپ کو آج اچھا رہے گا کچھ حد تک علودگی فضائی علودگی کی شرابی کم ہو جاتی ہے کہ جب موسم اچھا ہو جاتا ہے بارش ہو جاتی ہے تو موسمی فضائی علودگی بھی کچھ حد تک کم ہو جاتی ہے اس کی جو ایک ایو آئی ویلیو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے تو آپ نے اپنا رول بھی پلے کرنا ہے آپ نے علودگی کا سبب بلکل نہیں بننا بلکہ جو آپ آس پاس لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اس قسم کی ایکٹیوٹیز میں انوالف ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھائیے کسی کو بھی جا کے آپ نے فوری طور پر ڈان ڈپٹ نہیں کرنی پیار سے اچھے ریٹیوڈ کے ساتھ سمائل سے آپ ان کو بتائیں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اسے کیا کا نقصانات ہیں کوڑے کرکٹ کو آپ نے ہرگز آگ نہیں لگانی اس طرح کی چیزیں بتانے کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تو خود بھی امپلیمنٹ کریں اور کوشش کریں کہ اپنے آس پاس کے انوالمنٹ بھی وہ چیز امپلیمنٹ کروائیں تو اگلی کیا خبر ہے اگلی خبر ہماری پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی سے ہم جاری کر رہے ہیں اور پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی کی یہ خبر ہے کہ مزید چودہ شہروں میں سیف سیٹی کے کیمرے لگانے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے جس طرح سے اٹھرہ شہروں میں آلڑی کیمروں لگانے کا منصوبہ تیار ہے اور شہروں میں جو ہیں وہ کیمرے لگ بھی گئے ہیں اور کچھ شہر جو ہیں ہمارے مختلف وزلہ وہ آپریشنل بھی ہو گئے ہیں اس طرح سے جو انیشیٹیف تھا وزیر اللہ محسن نقوی کے ساتھ کلیبریشن تھی ہمارے آئی جی صاحب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کی اس کے بعد ہمارے ایم ڈی سیف سیٹی کی کاوشیں کوششیں جو ڈی اے جی ایسن یونس صاحب ہیں ان تمام لوگوں نے مل کر اس سیف سیٹی کے پروجیکٹس کو اس سیف سیٹی کو پھیلانے میں بہت ہی قلیدی کردار ادا کیا ہے تو یہی خبر ہے کہ مزید چودہ شہروں میں جو ہے وہ سیف سیٹی کے کیمرے لگانے کا منصوبہ جاری کر دیا گیا ہے پرپس یہی ہے کہ پنجاب کے تمام اضلاح میں پرپس یہی ہے کہ پنجاب کے جو 36 اضلاح ہیں 36 کے 36 اضلاح میں سیف سیٹی جو پروجیکٹ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے جس سے جرائم کی روک تھام میں یہ کیمروں کی مدد سے توسس سے قلیدی کردار اس کی روک تھام میں ادا کیا جا سکتا ہے واضح فرق آئے گا واضح فرق آئے گا اور فرق آ بھی رہا ہے تو اس کے بعد جی اگلی خبر ہمارے پاس ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ خبر ہے ہم خواتین کے بارے میں ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ خواتین کا امپار ہونا بہت ضروری ہے اور بہادر خواتین ہماری سوسائٹی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں بلکہ رول موڈل ہوتی ہیں باقی خواتین کے لیے اسی حوالے سے ہم ویلڈن کہیں گے ایس پی شہر بانو کو ایس پی شہر بانو جی ایک خاتون شہری کو مشتہل حجوم سے بہت فاظت اس کو بچایا بچانے کے بعد اس کو اس کے مطلب پروپر طریقے سے وہاں سے نکالا مشتہل حجوم میں سے تو اس موقع پر جو ہی ایس ڈی پیو گل برگ ہیں شہر بانو صاحبہ ان کے ویسے بھی بہت سارے کام آپ خود بھی دیکھتے رہتے ہیں اپنے آس پاس تو ان کو ان کی سکار کردگی پہ آئی جی پنجاب کی طرف سے ایک ریکویسٹ گئی ہے کہ ان کو قائدیاز میں وارڈ سے نواز آجائے ان کی بہادری پہ تو اس طرح سے اپریسیشن بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ اپنے جو سٹاف ہے اس کو اپریشیٹ کریں اچھے کام پر تاکہ مزید آپ کے اندر مجھے بھی کوئی اپریشیٹ کریں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ اور بھی اچھا کروں مزید اچھا کام کروں ڈی موٹیویشن آپ کو کہیں نہ کہیں نہ لو کر دیتی ہے بلکل تو موٹیویشن آئی جی صاحب ہمیشہ اپنے جو بھی سٹاف ہے اپنی پوری پولیس فورس کو بہت ہی موٹیویٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی چیز تھی جس کو انہوں نے بہت سراحہ بھی اور پلس میڈل کے لیے بھی ریکویسٹ ہی کہ ان کو میڈل ملنا چاہیے ملنا چاہیے تو ہم نے سوچا کہ ایک اچھی خبر ہے آپ سے ضرور شیئر کی جائے تو اگلی کیا جی خبر ہمارے پاس اگلی خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ پنجاب سیف سری ایتھارٹی نے چوبیس گھنڈے کی ریپورٹ پھر جاری کر دی ہے ڈیلی بیسیز پہ ہم نے پلاتفارم سے شیئر کرتے ہیں ٹوٹل کال جو مصول ہوئی ہیں وہ 56,289 ہوئی ہیں جو کیمروں سے نشان دئی ہوئی ہیں مشکوک سرگرمیوں کی وہ 1091 ہوئی ہیں اور ایویڈنس جو ٹوٹل ٹریسٹ ہوئے ہیں پولیس کی طرف سے جو یہاں سے گئے تھے وہ 16 یعنی کہ 16 ہوئے ہیں اور فیشل ریکنیشن جو ہمارا ایک سوفٹویر ہے جو کہ علام جس پہ الرٹ ہو جاتا ہے اگر کوئی بھی کرمیل ہمیں دکھائی دے دے وہ ریکارڈ دیٹا بیس سیف کیا ہوتا ہے وہ ایف آر کیمروں سے وہ نو ہوئے ہیں یہ ٹریک ڈاؤن ٹریس ہوئے ہیں جو الرٹس آئے ہیں ہمیں سسپیکٹس جو ہیں وہ بائی یوزنگ فیس ٹریس ٹیکنالوجی جو ہم نے نشان دے گی کہ یہ مشکوک افراد میں لگ رہے ہیں وہ پانچ ہوئے ہیں ایسر زبیر یہ بڑی لیٹس ٹیکنالوجی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پیس جس کی بیس پہ ایک پرسن جو جاہر ہے ڈیٹا بیس میں جس کو انٹر کیا ہوتا ہے اگر وہ کسی کیمرے سے ایف آر کے سپیشل کیمرہ ہوتے ہیں اس کے سامنے سے اگر وہ کوئی مجرم گزر جائے تو فوری طور پر الام جنریٹ ہو جاتا ہے وہ اس کی فیس کو ریکنائز کر لیتا ہے تو بڑی لیٹس ٹیکنالوجی جس کا استعمال کر کے مجرمان کو اس حوالے سے پکڑا بھی جا رہے ہیں اور الرٹ بھی جنریٹ ہو رہے ہیں تو بڑی انٹرسنگ چیز ہے یہ ایک کسی بچے کو جو کہ گم گیا تھا اس کو اس کے والدین سے ملوایا یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہوتا ہے کسی بھی والدین کے لیے اگر ان کا کھویا وہ بچہ ان کو واپس مل جائے اچھا اب تک لاؤس ار فاؤنڈ ڈیپارٹمنٹ پانچ ہزار گمشدہ بچوں کو یا مطلب لوگوں کو ان کے ورسہ سے یا پیرنٹ سے ملوا چکا ہے ملوا چکا ہے پھر ویکل جو ہمیں ملے ہیں چوبیس گھنٹے میں وہ ایک کمشدہ ویکل ہے وہ ہمیں ملا ہے وہ جو اس کا مالک تھا اس آنر تھا اس ویکل کا اس کو لٹا دیا گیا ہے اور اس کے بعد مومن سیفٹی ایپ جو کہ جس پہ بہت زیادہ جو ہے ہمارا انسار ہے بہت ہم اس کو امپورٹنٹ قرار دیتے ہیں خواتین کے تحفظ کے لیے یہ کیسی ایپ بنائی گئی ہے کہ عورت کو خاتون کو کسی بھی قسم کی پہشانی لہاک آئے اپنی سراؤنڈنگ سے تو اگر اس کے پاس یہ ایپ انسٹالڈ ہے تو فوراں ہم سے وہ رابطہ کر سکتی ہے بتا سکتی ہے ہمیں اپنے حالات اور واقعات کے بارے میں یہاں سے جو ہے ایک خاتون کو تحفظ دیا گیا ہے اور انفرمیشن جو مومن سیفٹی ایپ پہ کوئی لینا چاہتا ہے کسی بھی قسم کی کوئی بھی کیوری ہوتی ہے اس کی تو ان انفرمیشن دینے کے لیے بھی ہماری مومن سیفٹی ایپ پہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں سپریٹ کر رہے ہوتے ہیں پیش پیش ہوتے ہیں انہوں نے گیارہ ایسی کیوریز کو ڈیل کیا ہے تو یہ تھی اچھا یہاں میں یہ بھی ضرور ایڈ کروں کہ اکثر لوگ کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم کچھ سرف کرنا جاتے ہیں لوگوں کے لیے اسے پنجاب پولس کا غیرہ کام ہے پولس ہے لوگوں کو کو حل پروائیڈ کرنا ان کے مسائل کو حل کرنا تو آپ بھی اس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے بتایا زبین نے کہ وومن سیفٹی ایپ خواتین کے تحفظ کے لیے بنائے گی اپلیکیشن ہے آپ لوگوں کو انسٹال کریں مطلب یہ کام نہیں ہوتا کہ آپ نے فیلڈ میں آگے ہی کچھ کام کرنا ہے آپ گھر بیٹھے بھی بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں اور لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ بھی صدقہ جا رہی ہے لوگوں کی مدد کریں ان کو بتائیں یا اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کروائیں آپ کی ورہ سے ہو سکتا ہے کسی خاتون کو فوری طور پر مدد مل جائے تو یہ اس طرح کی چیزیں چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بہت بڑے بڑے کام کر جاتی ہیں تو ان کو آپ مطلب اس کو امپورٹنس دیا کریں اور اس اپلیکیشن کو ضرور انسٹال کریں ہماری اگلی خبر کیا ہے تائرہ اگلی خبر ہے ہمارے پاس کچھ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ لاہور کے بارے میں اس کی کلچر کے بارے میں اس کی ہسٹری کے بارے میں تو اجائب گھر کا ہم نے اس کا شعبی کیا وہ بھی آپ جا کے ہمارے پیج پر ضرور دیکھئے گا تو اجائب گھر کے زیرے احتمام نمائش ہے جی دس روزہ وہ جاری ہے اگر آپ کو آپ کا انٹرسٹ ہے کچھ ارکیٹیکٹ سے کچھ سوڈنٹس اس حوالے سے ہیں تو بہت سارے ویسے ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس کے لوگ جنہوں نے جا کے یہاں پہ ڈسپلے کیا اور یہ اجائب گھر اس کو مزبانی کے فرائی سے انجام دے رہے ہیں تو جائیے گا ضرور دیکھئے گا سیاہ آئے بڑا اس کو اپریشیٹ بھی کیا انہوں نے دیکھا کہ ڈیفرنٹ طرحان کے وہاں مجسمیں ڈسپلے ہوئے میں تو ایک نمائش جاری ہے اگر آپ کو انٹرسٹ ہے کچھ ہسٹری سے کچھ اس طرح کی چیزوں سے تو آپ ضرور جا کہ اس کو انجوائی کیجئے گا اور جا کے دیکھئے گا تو یہ نمائش جاری ہے تو ملک بھر سے پچاس سے زائد فنکار انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس میں تو اگلی مجھے بتائیں زبیر کیا اگلی نیوز یہ ہے کہ محکمہ سکول ایڈوکیشن نے ایک بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہے کہ بچوں کو جنسی حراسگی جسے کہتے ہیں حراسمنٹ سے اگاہی مہم شروع کر دی ہے کہ مختلف قسم کی جو حراسگی ہوتی ہے چاہے وہ ابیوز ہو چاہے وہ سیکشولی ابیوز ہو اس بارے میں جو ہے وہ پیشرفت محکمہ جو ہمارا سکول ایڈوکیشن اس نے پیشرف شروع کی ہے اور یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے کہ بچوں کو بتایا جائے بچوں کو سمجھایا جائے کہ گوڈ ٹچ کیا ہوتا ہے اور بیٹ ٹچ کیا ہوتا ہے اس قسم کی آگائی خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کوئی انسیڈنٹ جو بہر ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو دے تو آپ پہلے سے ہی اس کے بارے میں پریکاوشنز کریں آپ نے بچوں کو گھر پہ بھی بتائیں اور یہ سکولز کی طرف سے بڑا اچھا انیشیٹیو ہے کہ سکول لیول پہ پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ سکولز ہے وہاں پہ انہوں نے یہ سوچا گیا کہ اس طرح کی سیمینارز بچوں کو کرا کے بچوں کو ایڈوکیٹ کیا جائے کہ کون آپ کے اپنے ہے اور کن سے آپ نے دور رہنا ہے تو یہ اچھی چیزیں ہیں اس طرح کے چھوٹے سٹیپس جو ہیں وہ بہت امپورٹن ہوتے ہیں اور بچپن سے ہی بچوں کو یہ چیزیں بتا دی جائیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے بچوں کے لیے بھی اور ان کے پیرنٹس کے لیے بھی تو ہماری اگلی خبر کیا تھا ہے اگلی خبر جیسا کہ زبیر ہم اپنے پلیٹ فارم سے ہمیشہ بلکہ ڈیلی بیسس پہ غزہ کے حوالے سے بات کرنا نہیں بھولتے تو آج بھی ہم غزہ کے حوالے سے کے بارے میں بات کریں کہ وہاں پہ اسرائیلی جاریت جاری ہے اچھا ایک اور بڑی ایک ڈیفرنسی چیز ہوئی کہ جو فلسطینی وزیراعظم ہے جو گورنمنٹ ہے انہوں نے استیفہ دینے کا فیصلہ کیا کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو سیچویشن چل رہی ہے نئی آنے والی گورنمنٹ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو ڈیل کر سکتی ہے ٹیکل کر سکتی ہے تو انہوں نے صدر کو جو وزیراعظم صاحب ہیں وہاں کے انہوں نے صدر کو اپنا استیفہ پیش کیا کہ تاکہ نئی گورنمنٹ آئے اور اس سارے معاملات کو ایک نئے طریقے سے لے کے چلے تو ہماری دعا ہے کہ یہ اسرائیلی جاریت کے بربریت ختم ہو جائے اور انشاءاللہ ایک صبح ضرور آئے گی ایسی اور بہت جلد آئے گی جب ہم اپنے ہی پلیٹ فارم سے آپ کو یہ خبر دیں گے کہ یہ ظلم کا نظام جو ہے یہ بربریت کا نظام جو ہے یہ رک گیا ہے یہ تھم گیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ضرور ضرور اپنے پلیٹ فارم سے یہ خبر آپ لوگوں سے شیئر کریں گے اور دعا گو بھی ہیں بلکل تو یہ تھی جی ہمارا ہمارا پہلا سیگمنٹ آج کے خبرات اور اب چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف اس کے بعد چلیں گے ایک بڑی امپورٹن ٹاپک کے بارے میں آپ سے بات کریں گے آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ ویلکم بک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڑ مرننگ سيف سٹی اچھا زبیر اب ہم بڑی ایک انٹریسٹنگ بھی کہ سکتے ہیں لیکن ایک سینسٹیف ٹاپک ہے بیسکلی اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے ہمارے جو بچے ہیں ان کے حوالے سے کس طرح سے بچوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں جنسی ہے رسانی ہے کچھ بھی اس قسم کے جو issues بچوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں ان کو ہم کس طرح سے بچا سکتے ہیں اس حوالے سے سوسائٹی کا کیا رول ہے پیرنٹس کا کیا رول ہے یا معاشرہ کیا رول پلے کر سکتا ہے بچوں کی حفاظت کے لیے تو بچوں کی حفاظت پر بات کریں گے پروگرام میں آج ہم آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بچوں کی حفاظت کے بارے میں ہم بات کریں گے پروگرام میں اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے ایس پی کارڈینیشن ایڈمن ہے صلوفکار صاحب یہ ان کا بڑا قلیدی کردار ہے یہ سیف سٹی کے ایس پی ایڈمن ہے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے سر السلام علیکم ویری وارم ویلکم تو آور شو اور سر کیا حل چاہ لیں مسلادہ نہیں ہوا آپ کو سٹوڈیو تک آنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی کسی بھی کسی بھی بچوں کی حفاظت سے ہم اس چیز کو میک شور کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ دیکھیں بچہ یہ نازک سنف ہے میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نازک ہیں تو یہ شاید اس سے بھی اوپر والی ڈگری کے ہیں بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو پروش کی ضرورت ہوتی ہے ان کو سکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے بچہ تو اس میں معصوم ہوتا ہے اس سے دنیا کا نہیں پتا ہوتا کہ اس میں دنیا میں کیا اور کون اس کا سجن ہے اور کون اس کا دشمن ہے تو اس حلسلے میں بہت بڑی زمداریاں جس معاشرے میں وہ رہ رہ ہوتے ہیں جس انوائرمنٹ میں وہ رہ رہ رہتے ہیں سب سے پہلے بنیادی زمداریاں ان کی ہوتی ہیں بچے ایک گھر میں ابتدائی ایام میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی زمداری والدین کی ہے بڑے میں بھائیوں کی ہے پڑوسیوں کی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے واقعات ہیں جن کے اندر جہاں پہ پڑوسی واقعات میں ملوث جو ہے وہ پائے جاتے ہیں لہذا یہ سارے ان کی ذمہ داری بنتی ہے تو تب وہ بچہ جو ہے نا اس کے اور رہتا ہے پھر جب اس کی گروہت ہوتی ہے اور وہ سکول ایج میں آتا ہے تو پھر اس پہ ذمہ داری آ جاتی ہے تیچرز پہ آ جاتی ہے جو اس کے ساتھ کے کولیگز جو بڑے آپ اگر ہوسٹل میں رہے ہوں تو بڑے بچوں کو جو ہے وہ ایسے کنٹرولر جو ہے ان کو وہ بنایا جاتا ہے پریفیکٹ بنایا جاتا ہے تاکہ وہ چھوٹے بچوں کو کنٹرول کریں ان کو عدب عدب سکھائیں دوسروں کو پر نظر رکھیں ٹھیک ہے تو پھر جب بھی وہ تین ایجر سے نکل کے اپنا لڑکپن میں آ جاتا ہے تو پھر معاشرہ جو ہے اس کو پھر ادارے شامل حال ہو جاتے ہیں جو کہ اس کو سکیور کرتے ہیں جیسے پولیس ہے اور باقی ایسے انجیوز ہیں وہ سارے ادارے ہیں تو یہ سب کا سٹیپ بی سٹیپ ایک رول ہے اچھا سر جنسی حراسکی کے متعلق بتائیں کہ جنسی حراسکی کی روک تھام کے لیے جو بچوں کے ساتھ ہو جاتی ہے ان کی حفاظت کے لیے کیا کر سکتے ہیں دیکھیں جس کے ساتھ تو ہو جاتی ہے تو پھر اس میں ادارے انوالو ہو جاتے ہیں اور اس پہ لیگل ایکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے اس پہ باقیدہ وہ کاروائی ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ انفرچنیٹلی ایسے انسیڈنٹس کے اندر اکثر و بیشتر جو ہے وہ امبات واقع ہو جاتی ہیں اور بہت ہی اس کو معاشرے میں سیریس لیے جاتا ہے ہمارے سرکار کے لیول پہ بھی اور ہمارے اداروں کے لیول پہ بھی اس کو بہت ہی سیریس لیے جنگہ کہیں سے ایسے بکوع کی اطلاع آئے تو اس پہ جو ہے وہ پولیس افسران تمام حرارکی جو ہے اس پہ الیٹ ہو جاتی ہے اور اس پہ جا کے فیجیکلی ریسپونڈ کرتے ہیں اس کیس کو جو ہے فیجیکلی اس میں انوالو ہو کے اس کے کیسز کو بنا کے اس کو کوٹس کے اندر جو ہے نا وہ بھیجواتے ہیں ان بندوں کو سزا دلوانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی یعنی کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کی جاتا ہے سیلے سر یہ تو ہوگی کہ اگر خدا انسیڈنٹ ہو گیا ہے لیکن سر اس سے پہلے بھی ہے کہ انسیڈنٹ نہ ہو تو سر حراظ کی جو حراظمنٹ ہوتی ہے بچوں کی وہ نہ ہو اس کے بارے میں کتنی تعلیم دینا ضروری ہے سر بنیادی طور پر اس کے بارے میں گائٹ کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بچے کی گروت کے بارے میں بتایا اور اس کے ساتھ جو انوال لوگ تھے بتایا بیسکلی تو ان کی تعلیم جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے مثلا والدین ہیں تو والدین کو دیکھیں ہر بچہ والد جو ہے وہ شاید گھر کو اتنا پروپرلی ٹائم ہی دے پا رہا ہوتا وہ روزی کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں باہر کہیں دور جابز کرتے ہیں تو اس میں آکے بس یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت بھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ پہنڈ دس منٹ بھی اس موضوع کے اوپر بچوں کے لیے سیکیورٹی کے لیے گھر میں بات کر لیں کہ آج میرے بیٹے نے کیا کیا ہے آج صبح سے لے کر شام پہ کسی کیا ایکٹیوٹی رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کمی بھی آئے گی اور اس لحاظ سے بہتری بھی رہے گی کہ بچے جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے سر دیکھا جاتا ہے کہ اس سوسائٹی جو دور چل رہا ہے ظاہرہ والدین کے ماں باب دونوں ہی کہیں نہیں استغدو میں ہیں کچھ ارننگ میں روزگار کمانے میں کمیونکیشن گیپ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے بچوں میں بچے اپنے موبائلز میں بزی ہیں پیرنٹس اپنی مصروفیات میں بزی ہیں کچھ ایکٹیوٹیز میں بزی ہیں تو اس کمیونکیشن گیپ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں پھر ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جب خدانہ خاصتہ واقعہ رونما ہوتا ہے تو پھر تو ہم سارے وہ پریونٹیم میئر جو ہیں وہ ڈاپٹ کرنے کی پرشی کرتے ہیں بلکل لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اس کو بطور روزمرہ کی بنیاد پر اس کو ہابی کے طور پر یا اس کو ایسے فرض کے طور پر کیا کر رہے ہیں اگر تو نہیں کر رہے تو اس کو ریالائز کروانے کی ضروری ہے اس کے لیے دیکھیں جو ادارے کام کر رہے ہیں وہ اس کو تھرو میڈیا سوشل میڈیا لوگوں کو ایکٹیو کرتے رہتے ہیں کہ یا اپنا ان کو بچائیں بچوں کو ان سے محفوظ رکھیں اور خاص طور پر جو وارداتیں ہوتی رہتی ہیں وہ بھی پولیس والے جو ہے وہ شیئر کرتے رہتے ہیں کہ کیا پیٹرن چل رہا ہے باردات کا تو اس سے بھی بچاؤ جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے سر والدین اور اسادزہ کا بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ کتنا ضروری ہے بچوں کے مسائل کو سمجھنے کے لیے فرنڈلی ہونا کتنا ضروری ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین کو اور اسادزہ کو کسی حد تک بچوں کا دوست ہونا چاہیے ان معاملات کو سمجھنے کے لیے دیکھیں آپ کا ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ کانفیڈنس بیلٹ اپ کرنا بڑا ضروری ہے اب بچے اگر یہ سمجھیں کہ ہمارا فاظر جو ہے یا ماما جو ہے وہ ہمیں ڈانڈ دیں گی ہم نے ان کو کوئی بات بتائی تو وہ اس پہ حسے ہوں گی اور تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید بات چھپائے گا اور اگر اس کو یہ یقین ہو کہ میں جو بھی بات بتاؤں گا مجھے اس کے لیے اچھا جو ہے مشروع بھی ملے گا اور میرا اس کا سلوشن بھی نکلے گا تو وہ فوراں آکے بتائے گا تو یہ ہے وہ ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت پیرنٹس کے درمیان بھی اور ٹیچر کے درمیان بھی آپ اپنا اگر ہم بچپنا یاد کریں تو جو ٹیچر انتہائی سخت ہوتے تھے ہم ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے بلکل ایسے یہ لیکچر بھی وائد کرتے تھے ہم کہ یہ لیکچر میں ملا جائے ہیں اور جو ٹیچر جو ہیں وہ اچھے محول کے اندر آپ کو ایڈوکیشن دیتے ہیں اپنا ان کو پتا ہے کہ وہ سائکی سمجھ جاتے ہیں بچوں کی کہ اچھا جب کچھ دیر پڑھا لیا کچھ دیر جو ہے وہ کوئی اور ایکٹیوٹیز کر لیں تو اس کے ان کے پیریڈ کو ہم یاد کر کے انجوائے بھی کرتے تھے اور بیٹ کر رہے ہوتے تھے کہ وہ پیریڈ کب آئے گا تاکہ ہم اس کو انجوائے کر سکیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیچر پر کئی خوش مضامین بھی ہوتے ہیں وہ ٹیچر کی مجبوری ہوتی ہے جیسے ماتھیمیٹکس ہے اب ماتھیمیٹکس کا جو ہے یا فیزکس ہے یا کمیسٹری ہے تو ان کو وہ ڈرائی سبجیکس کنسیڈر کیا جاتا ہے لیکن صرف اپنا رویہ تو آپ نرم رکھ سکتے ہیں نا اٹیڈیوٹ تو نرم رکھ سکتے ہیں اس کو دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیچر کے محول پر ٹیچر کے انداز بیان پر کہ وہ کس طرح اپنے بچوں کو جو ہے اپنا پیغام ان کے دل میں اتارتا ہے تو سر ایڈ دینڈ آپ میسیج دینا چاہیں لوگ بچوں کو یا ان کے والدین کو تو وہ ضرور ہی چکا دیکھیں بچے تو بچوں کے لیے تو یہی میسیج ہے کہ جو ان کے قریبی ہیں جو ان کے رفقاء ہیں جو ان کے عزیز ہیں جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ ہی ان کے لیے وہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے ان کو ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور باقی جو ایڈرز ہیں وہ ظاہر ہے کچھ کر کے دکھائیں گے تو بچے ان کو کاپی کریں گے اگر ایڈرز ہی کچھ نیگٹیو اس سرگرمیوں میں شامل ہیں تو بچوں نے کیا کاپی کرنا ہے لہذا یہ دو طرفہ سلسلہ ہے اگر یہ دونوں طرف سے بات جب تک نہیں بنے گی اس وقت تک یہ چیز میں جو ہے وہ نہ ہی کنٹرول ہو سکتا ہے اور یہ واقعات خدا نہ خواستہ ایسے ہی چھوٹے مقتے ضرور ریپورٹ ہوں گے اور لیکن بھارا جب ریپورٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ نقصان ہو جاتا ہے بہت بڑا ظاہر ہے اس کی لائف تباہ ہو جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے لائف خطرے میں ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں ماں سوائے اس کے کے ایک طور انسان ہے اس کو موشتر کے اندر سزا دینے کے یا اس کو کرنے کے لہٰذا اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ بچاؤ کے لیے ایفرٹ کی جائیں ایفرٹ کی جائیں ٹھیک ہے تاکہ یہ واقعات روڑ نہ مانا ہے اچھے سر یہاں پہ میں ایک بات جس طرح سے ظاہر ہے اگر دوسری سائٹ جو اس چیز میں ملوث تھی جس نے یہ جرم کیا تو اس کو بھی جو سائیکلوجیکل ایشوز ہوں گے کوئی نہ کوئی تو اس کی بھی شاید پروش بچپن میں اتنی اچھی پروپرلی اس کو دیکھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس کے ایکٹیوٹیز پر نظر رکھتے تو خدا نہ خواستہ وہ مجرم نہ بنتا وہ جرم سرزد ہی نہ ہوتا جہاں ہم اپنے بچے کی حفاظت کر رہے ہیں وہ بھی حفاظت نہیں ہوئی جس کی وجہ سے وہ بچہ وہ تو کہیں نہ کہیں پیرنٹس کا تو امپورٹنٹ رول ہو گیا یہ تو آپ نے انتہائی اہم نقطہ کیا ہے کہ جو جرم کرنے والا ہے اس کا جو ہے وہ ہسٹری جو ہے وہ کیسی رہی ہے تو اگر اس کی ہسٹری پہ ریسرچ کی جائے اس کو دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ زیادتی کے نظر آتے ہوں گے یہ ریسنٹی جو انچیڈنٹ ہوا تھا کسور کے اندر جو ہے وہ بار بار واقعات ہو رہے تھے تو اس کے اندر بھی یہی چیزیں سامنے آئیں تھی تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ سیکلوجیکل ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کرنا بھی ضروری ہے کرمنل کی بھی سیکلوجیکل ٹریٹمنٹ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ دوبارہ جرم جو ہے وہ ریپیٹ نہ کرے آخر اس نے کسی سٹیج پہ آکے تو پھر دوبارہ اس معاشرے کا حصہ بننا ہے تو اگر وہ دوبارہ آکے اس طرح کر کے پھر ریپیٹ کرے گا تو پھر تو زیادہ خطرناک ثابت ہوگا تینکیو سو وری مت سر یہ نے ہمارے ساتھ ایس پی ایڈمن سیف سٹی زلفکار صاحب جنہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے والدین کا دوستانہ رویہ بچوں کے ساتھ کتنا ضروری ہے اس کے بعد اسادزہ کا فرینڈلی ہونا بچوں کے ساتھ کتنا ضروری ہے بچوں کی سائیکی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کیونکہ آپ جتنا ہی بچوں کو ریلیکس اور کمفرٹیبل محول دیں گے اتنا ہی اس کے اندر کانفیڈنس لیول بڑھے گا جب کانفیڈنس لیول بڑھے گا تو کوئی وہ بات سنے گا کہیں بھی باہر سے بات سنے گا وہ آ کے اپنے پیرنٹ سے ڈسکس کرے گا اپنی والدہ سے اپنے والد سے ڈسکس کرے گا تو بچوں میں اتنا روب مٹ ڈالیے ہاں روب ایک حد تک بچوں پر ہونا چاہیے تاکہ اچھے بورے کی تمیز ہونی چاہیے تاکہ وہ کسی غلط راہ پہ نہ پڑ جائیں لیکن اتنا بھی روب نہ ڈالیے کہ ان کی آواز نہ نکل سکے اور کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جائے اس طرح کی زیادتی ہو جائے جس کے بعد ساری زندگی اس سیکالوجیکلی اس بچے پہ بھی اثر رہے اور والدین بھی شرمندہ ہوں کہ ہم نے اپنے بچوں کو صحیح طرح سے اگاہی نہیں دیتی پشتاوہ جو ہے وہ بہتر ہے پہلے سے احتیاط آپ کر لیں اور بچوں کو especially good bad touch کے بارے میں بتائیں ان کو بتائیں کہ آپ کے اپنے کون ہیں اور کوئی اگر آپ کو bad touch کر رہا ہے تو آپ کو فائل تو اپنی والدہ کو والد کو confidence ہو بچے کو اتنا کہ وہ آپ کو بتا سکے اس سوالے سے گھر میں کیونکہ ماں کی درست کا پہلی درست کا ہوتی زیادہ time spend کرتی ہے ماں میں بچے کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں آپ اس میں کوئی شرمندہ یا شائع ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کھل کے اپنے بچے کو ان ساری چیزوں کے بارے میں information وقتاً وقتاً with the passage of time جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کی عمر اس طرز پہ آ گئی ہے تو اس عمر کے مطابق اس سے وہ گفتگو لازمی کریں وقت سے پہلے چیزیں بتانا بھی خطرناک ثابت ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں سمجھیں اس کے بعد definitely اپنے بچوں سے چیزیں جو ہیں وہ discuss کریں اب ہمارا time ہوا جاتا ہے break کا break کے بعد ہم اپنے نیکس سیگمنٹ پر جائیں گے تو stay with us welcome back ناظرین اور اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کے طرف دلچسپور جی اچھے جی پہلی interesting خبر زبیر میں ناظرین سے شیئر کروں گی شاید آپ کو بھی idea نہ ہو ایک تو آپ کو بتا ہے کہ human being یعنی انسان وہ مخلوق ہیں جن میں خودکشی پائی جاتی ہے کہ خودکشی کر لیتے ہیں کہی نہ کہیں ڈس ہارٹ ہو کے ڈپریشن میں آکے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ سیگمنٹ تو دلچسپو عجیب ہے کہ طائرہ نے خودکشی کے بات ہی شروع کر لیتا ہے نا تو اچھا میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہی ہوں کہ انسانوں کے علاوہ پرندہ بھی ایک ایسا ہے کہ جو خودکشی کرتا ہے آپ نے کبھی سنے ایسا یہ کہاں سے خبریں لاتی ہیں طائرہ ہاں یہ خبریں میں نکال دھون کلاتی ہوں میں اپنے شو کے لیے اپنے سیگمنٹ کے لیے تو پھر جی ہم بات کریں گے جی کرنا جا رہے ہیں پینگوین کے بارے میں کہ جس کے بارے میں یہ ہم نے بقاعدہ اس کو study کیا پڑا تو پتا چلا کہ پینگوین انسانوں کے بعد وہ جاندار چیز ہے جو اپنے کہیں نہ کہیں جیسے society سے یا اپنے جھنڈ سے جب وہ مایوس ہو جاتا ہے کوئی اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اس کا دل بھی ٹوٹتا ہوگا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اچھا وہ کس طرح سے separate ہوتا ہے انسان تو زیرا خودکشی کر لیتے ہیں کمیٹ کر لیتے ہیں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے جھنڈ سے separate ہو جاتا ہے اچھا جھنڈ سے separate ہو جاتا ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جھنڈ کی فار میں رہتے ہیں ملزل کے رہتے ہیں تو یہ اپنے جھنڈ سے separate ہو جاتا ہے کھانا پینہ چھوڑ دیتا ہے یا پھر کہیں نہ کسی پہاڑی کے اوپر سے کوچ جاتا ہے اور یہ سوسائی ریٹائم کر لیتا ہے جان کی بازی ہار لیتا ہے مطلب یہ بھی سوسائی ریٹائم کرتے ہیں؟ ہاں بالکل یہ سوسائی ریٹائم کرتے ہیں؟ اچھا اور یہ ایک پکچر جو آپ بتا رہے ہیں کہ میں نے کہاں سے دیکھا تو یہ پکچر جیتی ہے جہا یہ اوشین میکزین میں بہترین تصویر تصویر کا ایوارڈ دو پینگوین ایک ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے اور کیونکہ میں نے آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ساتھ میں رہتے ہیں اور یہ اکثر کسی پہاڑی پر بیٹھ کے نظارہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پکچر بڑی وائرل ہوئی اور اس نے بیسٹ پکچر کا ایوارڈ بھی جیتا اوشین میکزین میں اس کی پکچر لگی ہے یہ پڑی خوبصورت پکچر ہے جس میں دو پینگوین اس طرح سے ایک دوسرے کو سہارا جاتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے اس کو سٹڈی کیا کہ کیا ہے ان کی یعنی سہارا دینا اور یہ غمگین ہونا تو پھر اس کی دیٹیل جب میں نے پڑھی تو مجھے پتا چلا کہ جب یہ مایوس ہوتے ہیں تو یہ بھی سوسائٹ کمٹ کر لے چاہے ہیں that's a very sad news انسانوں کے بعد کوئی ایسے ایموشن اعلی چیز اوپر والے نے تخلیق کیوئی ہے کہ یہ سوسائٹ تک اٹمٹ کر لیتے ہیں اور میرا خیال سے پھر یہ مہینوں مہینوں تک بھوکے بھی رہ سکتے ہوں گے اس ڈپریشن کے فیز میں اس طرح کی بھی کوئی چیز اور اس طرح کی بھی علامتیں اور جس پکچر کا میں ذکر کریں اس میں کیمرو میں نے پکچر لی تو اس نے بتایا کہ دو پینگوین اس طرح سے بیٹ کے شہر کی رون کے دیکھتے ہیں اور دوسرے کو سہارا دیتے ہیں تو بڑا مجھے ایک تچی سا فیز لگا میں نے کہا ان کے اندر بھی اتنے ایموشنز ہوتے ہیں تو اللہ کی مخلوق اللہ نے اتنے اتنے جو چیزیں بنائی ہیں ان کے بھی اندر فیلنگز ہیں وہ بھی اکثر ایسا ہم کرتے ہیں کہ کسی بھی یعنی انسانوں کے علاوہ کسی بھی پرندے کسی بھی جانور پر کوئی تشدد کر دیں بچے بھی اکثر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں سوچتے ہیں کہ ان کے کوئی ایموشنز نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہے ہر جاندار شئے کا کوئی ایموشنز ضرور ہوتا ہے تو یہ آپ حرکتیں نہ ایسی کیا کر ایک سر بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بلی کے بچے کو مار رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ حرکت اگر آپ اپنے آس پاس ہوتے دیکھیں اس بچے کو ضرور رکھیں آپ کے پاس کیا انٹرسٹنگ خبر ہے میرے پاس انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ جس طرح آپ خبر کھوچ کلائی ہیں میں بھی یہ خبر کھوچ کلائی ہوں بچپن میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی انسان یا کسی بچے نے غلطی سے سکہ کھا لیا ہوں ہاں کہیں نہ کہیں بچے ایک دفعہ میں نے یہ نیوز بھی دیکھی تھی کہ ایک چھوٹے سے بچے نے سکہ کھا لیا تھا سکہ جو ہے وہ نگل لیا تھا کہ کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ ایک ایسا کبھی کوئی جانور آئے گا اس دنیا کے اندر ایک رپٹائل آئے گا دنیا کے اندر جس کے پیٹ کے اندر سے بے شمار سکے ملیں گے نہیں یہ لالچی تھا یہ بہت اس میں پیٹ میں سارے سکے سمو لیے یہ خبر کچھ ایسی ہی دلچسپو عجیب ہے کہ امریکہ کے چڑیا گھر میں مگرمچ کے پیٹ کے اندر سے ستر سکے برامد ہوئے اچھا بیسے بڑی انفورچنیٹ بات ہے انفورچنیٹ بات ہے کہ وہاں پہ شاید لوگ آتے ہوں گے لوگ آتے اس آ کر پنجرے میں کھانا وغیرہ ڈالنے کے بجائے سکے وغیرہ پھیکتی ہوں گے شرارتیں بچے کرتے ہوں گے مگرمچ سارے سکے اپنے اندر اس نے سمو لیے یہ وہ سکے کھا لیے اور یہ جو بات جو رونما ہوئی یہ بات جب نکلی تو پتہ ایسے چلا کہ روٹین چیک اپ کے لیے وہاں پہ جو ویٹرنٹی کی ڈاکٹرز آتے ہیں وہ اس کا روٹین چیک اپ کر رہے تھے اور چیک اپ کی دوران یہ پتہ لگا کہ اس نے ستر سکے جو ہیں وہ کھائے میں ہیں وہ اس کے پیٹ میں موجود تھے اور یہ چھتیس سال اس مگرمچ کی جو ہے وہ عمر بتائی جاتی ہے تو یہ ایک دلچسپ و عجیب خبر لگی کہ مگرمچ کے پیٹ سے ستر سکے بھرامد ہوئے ہیں اور یہ بچ گیا بچ گیا بچ گیا بزندہ ہے ڈاکٹرز اس کی ایک نارمل جس طرح سے روٹین چیک اپ ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے یہ جانوروں کا ہو رہا تھا اس کا بھی چیک اپ ہوا ایسے یہاں پہ نا آپ کو ضرور کیر کرنی چاہیے اپنے بچوں کی اکثر چڑیا کر میں جو کہ بچے جاتے ہیں تو والدین میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایسی شرارتیں بچے کر دیتے ہیں کوئی ایسی چیز پھینک دیتے ہیں پنجرے میں تو بچوں کو ضرور روکا کریں کیونکہ اس طرح سے اس کیسی جانور کی جان بھی جا سکتی ہے جانور کی جان بھی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ تو چلیں جانور ہے اس کی بھی جان کی ایک ویلیو ہے لیکن اس زیادہ انسان کی جان کی ویلیو ہے بچے کی جان کی ویلیو ہے تو بچہ اگر سکھا پھیکنے کے لیے اس پنجرے کے کہیں قریب جا رہا ہے تو اس پہ توجہ رکھیں اس پہ نظر ڈالیں کہ کہیں نہ کہیں جو جانور ہے وہ سینسلس ہے اور وہ حملہ کر سکتا ہے اٹیک کر سکتا ہے اور کوئی نہ کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے تو یہ ہماری دو دلچسپ و عجیب خبریں تھیں جو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اب طائرہ ہمارے ناظرین و حاضرین نے کیا کرنا ہے ہمارے پیجز کو لائک کرنا ہے ہاں آپ نے ہمیں لائک کرنا ہے یہ ذرا بتا دیں ڈیلی بیسیز پر جم بتاتے ہیں ہاں جی لائک کرنا ہے اپنا فیڈبیک دینا آپ نے ہمیں نہیں بھولنا آپ نے ہمیں ٹوٹر اکاؤنٹ پر فالو کرنا ہے پی اے سیف سیٹیز ہمارا اوفیشل ٹوٹر اکاؤنٹ ہے اس کے لئے ہمارا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز لائک کریں فالو کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کیا دیکھنا چاہتے ہیں بتائیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ کی باتوں سے ہم سیکھتے ہیں لرننگ تو انسان میں خیال ہے زندگی کی آخری فیس تک بھی کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے اپنا بہت سا خیال دکھئے گا کب کسی نئے سیگمنٹ کے ساتھ کچھ اچھی باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ نکے بات